مقاصد ہے کوئی کہتا ہے کاروبار بڑھ جائے کوئی کہتا ہے نوکری مل جائے کوئی کہتا ہے شادی ہو جائے کوئی کہتا ہے بچے ہو جائے کوئی کہتا ہے گھر مل جائے کوئی کہتا ہے یہ مل جائے کوئی کہتا ہے دنیا کی چیزیں ہیں دنیا کی چیزیں مانگی تو وہ تو پھر اس کی گارنٹی کتنی ہے کتنی مدت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مدت کتنی ہے اس کی دنیا کی چیزیں دنیا کے بیچے لوگ بھاگ رہے ہیں ابھی یہ ریسینٹلی ایک واقعہ ہوا ہے ہے ادھر ٹی وی پہ بھی بتا رہے تھے فیس بک کے بھی آپ نے دیکھا ہوگا جناب ایک نوجوان جناب شادی کرنے کے لیے جا رہا ہے اب شادی جب اس کی ہو رہی ہے یہ سچا واقعہ ہے صحیح واقعہ آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا تو کتنے مہینے پہلے اس کی منگنی ہوئی ہوگی پھر شادی کی تیارییں کتنے مہینے پہلے شروع ہوئی ہوں گی شادی کی تیارییں ہو رہی ہیں کپڑے بنائے جا رہے ہیں گھر سجایا جا رہا ہے تیاری کی جا رہی ہے دھلے کا کمرہ سجایا جا رہا ہے جناب اور پھر رشتے دار کپڑے بنا رہے ہیں درزی کی شامت آئی ہے یہ بناو یہ بناو یہ بناو یہ کرو یہ میں نے تیل پہ پہننا ہے یہ میں نے شادی کے برات کے دن جوڑا پہننا ہے یہ میں نے ولیمے کے دن پہننا ہے یہ میں نے جناب مقلاوے کے دن پہننا ہے یہ کتنی تیاری ہیں آپ تو سمجھتے ہیں معاشرے میں رہتے ہیں تیاری ہوتی ہیں کہ نہیں اب اس نوجوان کی بھی تیاری اسی طرح ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر وہ ٹھارہ بیس سال کا جوان اللہ اکبر تو اسے اس بات کی خبر نہیں تھی کہ اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے رب کا نظام ہے جانا ہر ایک نے دنیا پہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے جلو حقین ہے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ اکبر اب وہ چلے گئے شادی ہو گئی جنب شادی کرنے کے لیے دلہ چلا گیا دلن کے گھر خوشی خوشی جنب سارے کام ہو گئے اللہ اکبر پھر کیا ہوا جب وہ دلن لے کے واپس آرہا تھا دلن لے کے واپس آرہا تھا چار پانچ دن پہلے کی بات راستے میں اس کا بچارے کا اکسیڈنٹ ہوا اس کی گاڑی کسی ٹھالے کے ساتھ لگی یا گھٹرہ اللہ ان کی گاڑی میں آکر لگ گیا کیا ہوا چھ سات بندے کی گھر کے اللہ کو پیارے ہو گئے بتائیں ذرا بتائیں نا وہ کپڑے کدھر گئے وہ خوشییں کدھر گئیں وہ ڈھولڈ مکہ کدھر گیا وہ دنیا کی اوپر سارا کچھ درک کیا تھا وہ کدھر گیا ختم ہو گیا گرنٹی کتنی کتنی گرنٹی اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنے چاہیے اللہ ہم سب کو ناگہانی آفت سے محفوظ فرما اپنے فضل و کرم سے ہم پر اپنی رحمت کا سایہ رکھ اور پھر ہم سب کو اپنے بچوں کی خوشییں دیکھنی نصیب فرما آمین اللہ وصل اللہ سیدنا وولانا محمد عمالی بارک سے تو دنیا کے پیچھے آج لوگوں کا مقصد حیات صرف دنیا رہ گیا نا صرف دنیا اور پھر جو اس میں علج گیا پھر دین سے دور ہو گیا کتنے مریدین آتے ہیں بیعت ہوتے ہیں کتنے اس لیے آتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اللہ کے دوست بن جائیں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے لیکن آج لوگوں کے ادھر محافظ جو ہوتی ہیں لندن میں بھی اسی کو مولوی بننا جی اسی کو پیر بننا جی اسی کو اللہ کا ولی بننا جی اسی کو ٹھیک نماز پڑی اللہ اللہ کے بندے پیر بننا نہیں بننا ولی بننا نہیں بننا کامل مومن بننے کی ضرورت تو ہے کہ نہیں ہے وہ تو عمل صحیح بندہ بنے گا نا بے عملی سے تو نہیں بنے گا جنہیں سوار مار کا کام جو رکھا ہوا نماز پڑھ لی پڑھ لی نہیں پڑھی تو نہ پڑھی نہیں پڑھی چلو جی کٹھی کر کے پڑھ لیں گے جی کتھا ہو یہ ہو کٹھی کر کے پڑھ لیں گے یہ ہم ہماری نظر میں پریفرنس کس چیز کی ہے ہم کس چیز کو پریفرنس دے رہے ہیں اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ پھر بندے کو اس کے مطابق کی درجے دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کی بات کو مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تراجات بلند کرتا ہے تو حضرت غوث سپاک رضی اللہ تعالیٰ شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیسے تراجات بلند ہوئے پہلے تو ٹھیک ہے ماں باپ کی نیکی ماں باپ کا کامل مومن ہونا ماں باپ کا اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ ہونا یہ تو اپنی جگہ پہ تھائی لیکن جب وہ دنیا کے اوپر تشریف فرما ہوئے ہیں ماں نے چالیس دینار پاسکٹ میں گودڑی میں کپڑوں میں سی کے دے دیئے جو بیٹا علم حاصل کرو ایک بیٹا چھوٹی عمر میں علم حاصل کرنے کے لیے بیج دیا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ ہے نوجوان کو پندرہ بیس سال کا نوجوان دڑی رکھ لیں ماما شریف باندھ لیں ماں باپ کو مسئبت پڑ جاتی ہے یہ کیا ہو گیا مولوی بن گیا یہ کیا ہو گیا کھائے گا کتھوں پیئے گا کتھوں اللہ اکبر اس کا مطلب ہے جو دین کی راستے پر چلتے ہیں اللہ انہیں زیادہ رزق دیتا ہے رازق اللہ تعالی ہے وہ بندہ نہیں ہے رازق اللہ تعالی ہے جناب ان کو مسئبت پڑ جاتی ہے یہ کیا ہو گیا جو جوانی میں بابا بن گیا جوانی میں مولوی بن گیا اس طرح نہیں میرے بھائیو زندگی کا اصل مقصد یہی ہے کاروبار کرنے سے کوئی نہیں کسی کو روکتا اس کی حلال کمانے سے کھانے سے کوئی نہیں کسی کو روکتا لیکن اپنی زندگی کے جو افعال یومیوں ان کو ترتیب دینا ہے روزانہ کے کاموں کو ترتیب دینا ہے جس کو منیجمنٹ آپ کہتے ہیں نماز کیونکہ نماز پڑھنی ہے کھانے کیونکہ کھانا ہے سونے کیونکہ سونا ہے کاروبار کرنا ہے ہاں درجات جیسے کہ فرمایا کہ سچا تاجر سچا تاجر وہ روز محشر کو انبیاء کی صاف میں ہوگا نبی تو نہیں ہوگا لیکن اس کے درجات اتنے ہوگئے اور اگر تجارت کے دوران وہ مر جاتا ہے تو وہ شہداء کی صاف میں سے اٹھایا جائے گا سچا تاجر بائیمان تاجر نہیں سچا تاجر کون منع کرتا ہے کون نہیں کرتا لیکن اس کو ترتیب دینا پڑے گا ہر چیز کو ترتیب دینا پڑے گا اس کے مطابق مہنہ محفل ہیں جتنے بھی سالکین ہیں مریدین ہیں خلافاء ان کو چاہیے بقاعدگی سے محفل میں آئے ہیں اچھو کیوں جی نہیں آئے جی وہ میں سو رہ جانا سے dah little توسی کیوں نہیں آئے جی وہ شادی آگئے سے توسی کیوں نہیں جائے جی آئے نقاط آگئے سے توسی کیوں نہیں آئے جی اگو فوتگی ہو گئے سے تو سی کیوں نہیں آئی جی اب بچہ بیمار سے تو سی کیوں نہیں آئی جی ابھی بیمار سے اللہ اکبر اس محفل کی برکت سے تو ساری چیزیں بندے کو شفاہ بھی ملنی ہے رزق بھی ملنا ہے تکالیف سے بھی دور ہونا ہے بندے نے محفل کی برکت سے محفل ذکر محفل ذکر چھوٹی بات نہیں جو سمجھتا ہے جو اپنے رب کی رضا چاہتا ہے وہ تو آئے گا بارش میں بھی آئے گا دھوپ میں بھی آئے گا تنگی میں بھی آئے گا ہے جی تو جو جس کا مقصد دنیا ہے تو اس کا دنیا مقصد ہے یا تو یہ ہے کہ مریدین جو کچھ مرضی کرتے جائیں نہ نماز پڑھیں نہ دین کی طرف آئیں نہ سنت کے اوپر عمل کریں ماذا اللہ کو صودی کاروبار کریں کوئی کسی کا مار ہڑا پکر جائیں تو بندہ کچھ نہ کہے ان سے تو جناب وہ دعا کے لئے آجیں ہاتھ اٹھا لی دعا کر دی نظرانہ دیا جیب میں ڈالیا پھر تو ہزاروں کا مجمع ہوگا تو جب تو کہنا ہے سچائی بتانی ہے اس کو اللہ کے بندوں نماز پڑھو دین کی اوپر آؤ سنت بھی عمل کرو داری رکھو محمد بند ہو کسی کا مال نہ کھاؤ سود نہ کھاؤ ساری چیزیں تو پھر پھر تو ساتھ تو مومن ہی رہیں گے نا میرے بھائی مہار سورت یہ چھوٹی بات نہیں ہے راستہ بہت چھوٹا نہیں ہے بہت بڑا راستہ تو اس سے بندے نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں دراجات بلند کرنے ہیں اور ہر بندے کے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنے دراجات کو بلند کرے بیعت ہونے کا مقصد بھی یہی ہے بیعت سے جو قدریں بدلتی ہیں نسبت سے قدریں بدلتی ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ لیکن جب وفادار رہے گا استقامت اختیار کرے گا جو عمل بتایا اس کے اوپر عمل کرے گا پھر دراجات بلند ہوں گے پھر قدریں بدلیں گی تو جیسا کرنی اپنی مرضی ہے تو پھر کیا ہوگا پھر دراجات کہاں بلند ہوں گے دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرسد نہ رس جاوے جنادے پیر رس جاندے اور جیوندے ہی مرے رہندے اللہ تعالی جللہ شان ہو تمام سالکین مریدین محبین مخلصین کوئی جتنے دنیا کے جس ملک میں بھی ہیں سب کو استقامت تا فرمائے راہ حق پر استقامت تا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشق کی عشق اور محبت اور سنت پر استقامت اختیار تا فرمائے یہی اصل چیز ہے یہی اصل چیز ہے باقی دنیا کے بیچے جو بھاگ رہے ہیں لوگ تو میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کوئی شادی والا گھر بچارہ کیا ہوا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ بارک صلی اللہ کسیرن کسیرن کسیرہ یہ گھنٹے کے پاس کال دوبارہ ملانے پڑتی ہے نا تو وہ شادی والا گھر کہرام بن گیا اللہ اکبر اللہم صلی اللہ جے تو وہ وہ دنیا کے اوپر دنیا کے بیچے بھاگنے والے بچارے وہ ٹھیک ہے شادی کرنا ہر ایک کا حق ہے لیکن میں نے ایک مثال دی ہے کہ دنیا کی کسی چیز کی گارنٹی کوئی کوئی نہیں ہے گارنٹی نہیں ہے بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے کتنا کوئی بھاگ لے گا اب جنہوں نے عربوں روپے کٹھے کی ہیں کیا کر لیں گے اس کو کیا کریں گے جہیں پہی چھوڑ گئے جو چھوڑ گئے پیچھے اپنا اولاد کے لیے نقصان دے کیا چیز ہے اگر تو وہ مومن ہے اگر تو کامل مومن ہے کامل مومن ہے اولاد کامل مومنوں میں سے نیک ہے تو پھر تو وہ رقم کسی نیکی کی طرف خرچ ہوگی مال سے بندہ کیا بنے گا مومن بنے گا نہیں اللہ اکبر شرابی بن گے زانی بن گے لوگوں کا مال چھیننا شروع کر دیا زمینہ پہ قبضہ کر لیا کیا بنے گا رہنے رہو اس مال نے اسی پہ دنیا میں ہی جانا ہے اس کی گردن دبوچی جائے گی اس کا جناب گدر کٹ لگے گی اس کو تو میری دوستر بھائیو یہ راہیں ہاں کا چھوٹی سی راہ نہیں ہے اصل اصل راہ یہی راہ ہے اصل نبیوں کا راستہ یہی ہے اصل صحابہ کا راستہ یہی ہے اولیاء اکرام کا راستہ یہی ہے علم حاصل کرنا اور عمل کرنا الحمدللہ جی یا ایو اللہ جی نامنو کے حوالے سے جو ناچیز نے سرچ کی ہے قرآن پاک میں تو ایک ہزار بارہ قرآنی آیات سامنے آئی ہیں جس میں اللہ کریم نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے متقین لوگوں کے مطلق مومنین کاملین کے مطلق بتایا ہے ہے جی تو انشاءاللہ یہ چھپ بھی جائیں گی ابھی تو سراط المقربین کے جلد اول کا مسابدہ حب حب الہی مال محبوب الہی الحمدللہ اس کی جو کتابت ہے تقریبا مکمل ہو گئی ہے کمپوزنگ ہو چکی ہے اور اس کی پروف ریڈنگ ما شاءاللہ اور ہی ہے ذوکر نیند صاحب کو اللہ تعالیٰ حیاتی تعالیٰ فرمائے سید تعالیٰ فرمائے تو کچھ تو شروع کے ابتدائی چالیس ٹاپک وہ چالیس سے زیادہ جتنے بھی پچاس تھے وہ نچیز نے اس کی پروف ریڈنگ کی آگے باقی کتاب کی ذوکر نیند صاحب اس کی پروف ریڈنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی انقریب مکمل ہو جائے گی اور سوچ رہاں کہ پاکستان جب آؤں تو آتے ہی وہ کتاب چھپ جائے آتے ہی وہ کتاب چھپ جائے قیامت تک آنے والے لوگوں کو انشاءاللہ فائدہ دے گی دوسرا باب پھر اس میں نفس مطمئنہ ہے جس طرح انشاءاللہ اس کو مفصل کر کے لاؤں گا وہ 52 ٹاپکس ہیں بامن موضوعات ہیں ان کو مفصل کیا جائے گا تو وہ بھی ایک ہزار کے قریب پیجز بن جانے ہیں تو سراط المقربین جلد اول میں حب الہی محال محبوب الہی پاکستان میں بھی انگلینڈ میں بھی میرکہ میں بھی جو بدقیدہ ہیں کم علم والے لوگ ہیں تو اللہ کے نبی کی محبت کو کہتے ہیں جی شرک نہ ہو جائے شرک نہ ہو جائے تو جی اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب سے محبت کر رہا ہے تو پھر تو اسی ٹاپک کو مد نظر رکھتے ہوئے حب الہی معالمحبوب الہی اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے محبوب سے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا باب جو صلی اللہ علیہ وسلم مقربین کا وہ نفس مطمئنہ انشاءاللہ مفصل وہ بھی آئے گی وہ بھی ایک ہزار پیجز بن جائیں گے تیسرے باب میں یہ ایک ہزار بارہ قرآنیاں آتے ہیں جب ان کا ترجمہ تشریح آئے گی تو یہ بھی ایک ہزار پیجز بن جائیں انشاءاللہ ہاں جی تو چوتھا باب انشاءاللہ یہ سلاسل اربع واسباق سلاسل اس طرح ہے پھر آگے ہے حرام سے بچو یعنی حلال کو اختیار کرو حرام سے بچو یہ باب ہے پھر یہ تین چار جلدیں یہ بن جائیں گی آگے پانچمیں جلد میں حقیقت بیعت حقیقت مرشد اور حقیقت مرشد وعداب مرشد آ جائے گی اور پھر حکامات ذکر الہی اور پھر اسی طرح یہ سارے چیزیں تو یہ چار پانچ جلدوں کے اوپر سارا انشاءاللہ سرات المقربین آئے گی پہلی جلد انشاءاللہ کریان قریب بھی چھپ جائے گی یہ کہا ہے کہ ہم تک آنے والی لوگوں کو انشاءاللہ یہ چیز فائدہ دے گی کس لئے یہ کوشش ہے عمل کے لئے عمل کے لئے عمل کی طرح بندہ آئے عمل کی طرح بندہ آئے عمل کی طرح آئے گا تو انشاءاللہ اس کی دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی جیسا ازدادہ کانچبک سرحمت اللہ علیہ نے وہ تصنیف فرمائی کشف المحجوب تو فرمایا کہ اس کو جس کو کوئی مرسد نہ ملے تو وہ وہ میری کتاب کو پڑھ لے تو الحمدللہ نچیز کا یہ دعویٰ ہے حالانکہ نچیز عزدادہ کانچبک سرحمت اللہ علیہ کے قدموں کی خواہ کے برابر بھی نہیں ہے لیکن ایک چیز اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پسند فرمائی تو اس کی بیس پہ یہ کہتا ہوں کہ جو نچیز کی کتاب نفس سے مطمئن نہ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کر لے صحیح طریقے سے وہ اللہ کا ولی اللہ کا دوست بن جائے گا تو پھر یہ دادہ کانچبک سرحمت اللہ علیہ کا فیض ہے خونزادہ صحیح الرحمان پیر ارچی خورہ سانی کدس اللہ صلوالعزیز کا فیض ہے ماں باپ کی دعائیں مولا علی کی اولاد ہونے کا یہ فیض ہے جی انا مدینہ اللہ علیہ بابو ہاں علیہ بابو ہاں علیہ اس جناب اس شہر کا علم کے شہر کا دروازہ ہے تو اولاد میں کچھ نہ کچھ تو آگے اثر آئے گا تو یہ اپنی حمد کچھ نہیں ہے اپنی بہادری نہیں ہے یہ انہی کا فیض ہے انہی کا فیض ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز یہ صلوال المقربین جلد اول خب الہی معلومہ بے الہی آن قریب یہ چھپ جائے گی اور اس میں بہت سارے سوالوں کے جوابات موجود ہیں ایک سو تیس مقامات پر جو اللہ کریم نے قرآن پاک میں اپنے حبیب سے محبت کا اظہار فرمایا ہے وہ لایا ہوں اور ایک سو تیس کے قریب یہ حدیثیں مبرکہ ہیں پھر درود پاک کی فضیلت میں ایک سو سے زیادہ حدیثیں مبرکہ ہیں تو یہ تقریبا ساتھ آٹھ سو پیجز کے بن جائے گی تعرف کے لیے رانہ شاہی صاحب نے جو افتاب سالکین ترتیب دی ہے تو میں نے تو کہا تھا اس کو چھوڑیں یار کیا تعرف کروانا ہے دوست کہتے ہیں سالکین کے ابھی وقت کی ضرورت ہے اور ضروری ہے کہ تعرف تعرف مصنف بھی اس میں کچھ درج کیا جائے تو ابتداعی ابتداع میں کچھ تعرف آ جائے گا اس طرح کر کے تو یہ چھپ جائے گی ہر سالک کے پاس ہونا چاہیے جنہاں آپ کی محافر منعقد کرنے پر ڈیوٹی ہے وہ اس میں سے درس دیں نفس مطمئنہ میں سے درس دیں کیونکہ آپ کو علم ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ کتاب پسند فرمائی پسند فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارت دینے سے پتا چلتا ہے بہر صورت بعض باتیں کسی کی سمجھ میں آتی ہیں بعض باتیں نہیں سمجھ میں آتی تو جب بندہ حیات ہو تو پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے جب مر جائے تو قبر میں پھول ڈالنے کا کوئی فیضہ نہیں حیاتی میں بندہ فیضہ اصل کرے جماعت و سالکین میں داخل ہوں عمل کی طرف آئیں اور جو الحمدللہ یہ موتی ہیرے جوارات اس میں پیش کیے جا رہے ہیں اس کو اٹھا کے ہمیشہ کے لیے سینے کے ساتھ لگایا جائے اللہ تعالی عجل اللہ مجھے بھی اور آپ خبیل محمد کی برکت سے ملہ محال فرمائے استقامت اصل چیز ہے میرے دوستر بھائیو تمام سالکین مریدین محبین مخلصین جتنے بھی ہیں سب کو کہا کریں محانہ محفل میں ضرور آئیں ابھی چاہے نا چیز لندن میں ہے آپ پاکستان میں ہیں کچھ نہ کچھ بیان تو آپ کے سامنے آئی رہا ہے نا دنیا تو چھوٹی ہو گئی ہے فیس بک میں لائیو یہ لیکچر آپ کے سامنے ہے اس کو سنیں بھی آگے شیئر بھی کریں آگے اپنے بھائیو کو شیئر کریں تو یہ عمل کے لیے ساری چیزیں اللہ تعالی جللہ شانو ہم سب کا مل بیٹھنا آپ کا سننا نہ چیز کا سنانا آپ کا آنا مبین ابھی تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں ذکر کے بعد پھر دعا ہو جائے گی چار بجے سر کی نماز ہے اور انشاءاللہ ابھی پینتیس منٹ ہونے والے ہیں تو ازان جب محفل جاری ہو سلیم صاحب ذرا دیان سے سنو جب محفل جاری ہو تو محفل کو جاری رہنے دیا کریں پسوڑی پسوڑی نہ ڈالا کریں کھڑے ہو کے اسی وقت آدھے منٹ میں ازان دی اور وہ گئے یہ کوئی طریقہ نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں محفل ختم ہو دعا ہو اس کے بعد پھر ازان دیں صحیح طریقے سے اور آفہ صاحب کی ڈیوٹی لگی ہے ازان دینے کے لیے تو اس کو صحیح طریقے سے ازان دیں مغلولہ نے والا کام نہ کیا کریں گونگلوں تو جس رہا مٹی چاڑتے ہیں یہ کوئی اس اخلاص میں سب کچھ ہے اخلاص میں ذکر اخلاص سے عبادت اخلاص سے حشق اخلاص سے محبت اخلاص سے سب کچھ اخلاص کے ساتھ بندہ کرے گا تو پھر اس کا فائدہ ہے اگر ایسے مغلولہ نہیں لانا تو مغلولہ نواز دے اور مخلوق تھوڑی ہے جب ازان دی جائے محبت سے ازان دی جائے کاری صاحب کی ڈیوٹی ہے کاری صاحب اس کو صحیح طریقے سے کاری صاحب آپ جب ازان دیتے ہیں تو صحیح طریقے سے ازان دیا کریں اور کم از کام کو دو منٹ میں ازان تو دیا کریں اللہ کا بند ہو بات کو سمجھنے کی کوشش کرو آمین وما علینا اللہ علیہ ولمبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ امن وططمئن قلوب بذکر اللہ علا بذکر اللہ 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 علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ 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 اللہ